اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی جلد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں رانوما پی ٹی آئی فوات شہتری کہتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں 186 ارقین درکار ہیں جبکہ ہمارے پاس 187 ارقین موجود ہیں قومی اسمبلی سے اسطیفوں کی تصدیق کے لیے بدھ کو اجلاس بلایا ہے تمام ارقین کے ایک ساتھ تصدیفوں کی تصدیق نہیں ہو سکتی قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے وہاں سے پالیسی بتا دی کہا کسی بھی طرح تمام ارقین کے اسطیفوں کی ایک ساتھ تصدیق نہیں کی جا سکتی سپیکر قومی اسمبلی سینئر پارلیمنٹیرینز اور آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کر لیا گیا اسمبلی نہیں ٹوٹے کی کام کرتی رہے گی اسمبلیاں توڑنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں وفاقی وزیر خواجہ سادر رفیق کلاہور میں تقریب سے خطاب کہا عمران خان کو لانے کا تجربہ ناکام ہو گیا کے پی اسمبلی اس لیے نہیں توڑتے کیونکہ وہاں سے قرائے آتا ہے ادھر سے آلکورٹ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں خواجہ آصف بولے آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ سب کوئی جنرل باجوا کے ہاتھ میں تھا یہ اتنا محسن کچھ انسان ہے کہ ہی سارا مدہ مرشد پر ہی نہ ڈال دے گیارہ جنوری سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے ہمیں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی اسمبلیاں توڑے گا چیرمن پی ٹی امران خان کی سینئر صحافیوں سے گفتگو جب دو اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو انتخاب تو کروانا پڑے گا الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑتا وزیراعظم شہباز فریف سے وفاقی وزیر ریلوے اور ہوابازی خواجہ ساتھ رفیق کی ملاقات ملک کی مچموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تباطلہ خیال کیا گیا دوسری طرف پی ٹی آئی قیادت نے پنجاب کی صورتحال پر حمزہ شہباز کو واپس بلالیا حمزہ شہباز زیادہ ہفتے لندن سے وطن واپس آئیں گے پی ٹی ایم جماعت الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں یہ جو مرضی کرنے الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی راہنما تحریک انصاف اور خبیب کی میڈیا سے گفتگو کہا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو غیر آئینی ہو بیرونی ملک سے راکین اسمبلی کو وطن واپس بلوا لیا ہے گورنر پنجاب نے وزیراعلا کو قانون کے مطابق ڈی نوٹیفائی کیا لیگی راہنما رانا مشہود کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاستدانوں کے خلاف سازشے کی گئی عوام کے منتخب نمائندوں کو خود فیصلے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ملکی مشہد سمیت تمام مسائل کا ذمہ دار عمران خان ہے بابا اے قوم بانی پاکستان قائد عاصم محمد علی جنہ کا یوم پیدائش ملی جو شجزبے سے منایا جا رہا ہے صدر عارف علوی کی مطارق قائد پر حاصری میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملکی ترقی کے لیے قائد کے اصولوں کو اپنانا ہوگا نوجوانوں سے کہوں گا سچ بولو اصولوں پر چلو اور کرپشن سے دور رہو دوسری طرف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسنس کا تہوار مذہبی جو شجزبے سے منا رہی ہے ملوچستان کے علاقے یوپ میں سیکیریٹی فورسز کا آپریشن دہشتگردوں کا گروپ پکڑا گیا آئی اس پی آر کے مطابق شدید فارنگ کے تباتلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا سپاہی حق نواز شہی دو جوان زخمی ہو گئے دہشتگردوں کو سرحد پار سے ان کے سہولتکاروں نے مدد فراہوں کی موسیقی